بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ حکومت نے ایک بل انٹروڈیوس کیا ہے جس کا نام ہے پروہیپشن اپ فورس کنورجن بل ٹوینٹی ٹوینٹی ون یہ اس کی کاپی ہے جو میں آپ کو دیکھا رہا ہوں فیلال یہ بل لابنگ کے پوزیشن میں ہے اس کے اوپر حکومت لابنگ کر رہی ہے اور کچھ پارلیمنٹیرینز کو انڈیویجویلی یہ پروائیڈ کر دیا گیا ہے جس میں ایک میں بھی ہوں اس لیے کہ میں جو سٹینڈنگ کومیٹی ہے سینٹ کی پارلیمانی کومیٹی فورس کنورجن کے حوالے سے اس کا میں ممبر ہوں اس بل کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت خطرناک ہیں خلاف قرآن سنت ہیں خلاف اسلام ہیں خلاف شریعت ہیں اور مختصرا یہ کہ یہ بل جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے نام پر اسلام سے جبرن روکنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے بندل اقوامی سہوکار اداروں اور بندل اقوامی انجیوز اور مغرب یورپ اور امریکہ کے دباؤ پر پچیس اگس کو اخبارات کے اندر خبر آئی تھی کہ چوبیس اگس کو حکومت نے کچھ علماء اور اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک ان کیمرہ اجلاس کیا اور اس میں لابنگ کی اس بل کے حوالے سے علماء اور اسلامی نظریاتی کونسل کو اس اجلاس میں علماء نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اس بل کے اوپر اور اس کے مختلف مندرجات کے اوپر اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن میں مختصرا تین چیزیں آپ لوگوں کو منشن کروں گا ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ اٹھارہ سال کے عمر تک کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا آرٹیکل 3 جو اس کا کلاس 3 ہے اور کلاس 6 اس میں کھل کر لکھا ہوا ہے کہ اٹھارہ سال تک کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا اور اٹھارہ سال کی عمر تک اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا اسلام قبول کرنا ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا تسلیم نہیں کیا جائے گا نمبر ایک نمبر دو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرے گا ایک تو اس کی عمر اٹھارہ سال سے زائد ہونی چاہئے دوسرا وہ سیشن جج کو درخواست دے گا تو سیشن جج اس درخواست کے بعد اس کو نوے دن اپنی کسٹڈی میں رکھے گا نگرانی میں رکھے گا اس کو تقابل عدیان کا مطالعہ کرائے گا اور نوے دن کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں اگر وہ انکار کر دے کہ میں نے اب نہیں کرنا ہے تو جن لوگوں نے ان کو اسلام قبول کرایا ہے ان کے خلاب اس قانون کے تحت فوری طور پر مقدمہ درج ہوگا اس مقدمے میں پانچ سے لے کر دس سال تک کیت اور ایک سے لے کر دو لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا یہ اس کے اندر واضح طور پر وہ لکھا گیا ہے یہ ایک ایسا بل ہے کہ جس کے اوپر مفتی تکی عثمانی صاحب پہلے سندھ حکومت نے اسی طرح کا یہ آئیڈنٹیکل بل ہے جو سندھ حکومت نے پاس کیا تھا اور سمجی نے پاس کر لیا تھا گورنن نے اس پر دستخط نہیں کیا اس لئے وہ لیپس ہو گیا وہ قانون نہیں بن سکا اس وقت مفتی تکی عثمانی صاحب نے اس کے اوپر ایک فتوہ دیا تھا اور یہ وحی بل ہے اس لئے اس بل کے اوپر بھی اس فتوے کا اطلاق ہوتا ہے یہ میرے سامنے حضرت مولانا مفتی تکی محمد عثمانی صاحب ان کا فتوہ ہے جو انہوں نے دیا ہے اور انہوں نے اس کو خلاف اسلام خلاف قرآن و سنت کرا دیا ہے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے یہ بہت شرمناک حرکت ہیں اسلام حالف حرکت ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ حکومت مسلسل اسلام اور شہائر اسلام کے خلاف قانون سازی کر رہی ہے وقف پروپرٹی بل انہوں نے وقف کے ادارے کو جو چودہ سو سال کی ہمارا سرمایہ تھا اس کا گھرہ گونٹنے کی کوشش کی ہے ڈومیسٹک وائلنس بل ابھی تک اسلامی نظریاتی کونسل نہیں بیجا گیا ہے اس میں ہماری خاندانی نظام کا شیرازہ بکیردنی کی کوشش کی گئی ہے اسی طرح جو پروہیپشن آپ کارپورل پنشمنٹ اور بہت سے ایسے قانون سازی ہے جو ایف ایٹی اے مغرب یورپ اور امریکہ کی خوشنودی کے لیے کیے گئے ہیں ہم اس سب کو نمنظور کرتے ہیں ہم سب کو مسترد کرتے ہیں میں نے ایسے تمام بلوں کے خلاف پارلیمنٹ اور سینٹ کے پلور پر بات اٹھائی ہے اس کے خلاف ترامیم پیش کیے ہیں اور میڈیا کے اندر بھی اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی ہے انشاءاللہ یہ جو موجودہ بل ہے جس کی لابنگ یہ لوگ کر رہے ہیں پروہیپشن آپ فورس کنورجن ایکٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون یہ اسلام مخالف بل ہے نامنظور ہے اور پہلے جب بھی اسلام مخالف بل منظور کیے گئے ہیں یا منظور کرنے کی پوزیشن میں ہیں پروسس میں ہیں اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں اور انشاءاللہ پارلیمنٹ کے فلور پر پہلے کی طرح اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے عدالتوں میں اسلامی جو وفا کی شریع عدالت ہے اس کے اندر اس کو چیلنج کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا میں عوام کے پاس جائیں گے اسلام پسند عوام جو قرآن و سنت سے محبت کرتے ہیں جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جو اپنے اقدار سے محبت کرتے ہیں ان کی عدالت میں جائیں گے اور ان کو جگہ کر اس بل کے خراب اسلام مخالف بل کے خراب انشاءاللہ ان کو منظم کریں گے بہت شکریہ